اسلام علیکم میں رابعہ امید ہے آپ سب خیر گیسے ہوں گے آج ہماری ویڈیو ہے میجر راجہ عزیز بھٹی کے بارے پہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی جعباز اہل حق نے ہستے مسکراتے موت کو گلے لگایا مگر حق و صداخت پر آنچ نہیں آنے دی میجر عزیز بھٹی بھی ایک ایسے ہی ثبوت تھے جنہوں نے وطن کی حفاظت میں اسلام اور پاکستان دشمنوں کا مخابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا راجہ عزیز بھٹی انیس سو اٹھائیس میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ایک استاد تھے راجہ عزیز نے ابتدائی تعلیم بھی ہانگ کانگ میں ہی حاصل کی تھی انیس سو پینٹالیس میں وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں دیہا لالیا زلہ گجرات میں آ گئے تھے راجہ عزیز بھٹی نے پہلے ائر فوس سے وابستگی اختیار کی تھی وہ انیس سو اٹھائیس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹ ہو گئے تھے یہاں انہیں شمشیر عزازی اور نارمل میڈل کے انعامات ملے تھے پھر انہوں نے چھٹی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن آفیسر کامنصب حاصل کیا تھا اور یہاں بھی امدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا یونی سو پینسٹ کی بات ہے کہ جب پاکستان کے پروسی ملک بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنی جاریت کا نشانہ بنایا تھا دراصل بھارت نے پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم ہی نہ کیا چھے ست نمبر کی صبح راجہ عزیز بھٹی کو حکم ملا کہ وہ محاضی جنگ پر پہنچیں بھارتی فوج پورے ساز سامان سے لیس تھی راجہ عزیز بھٹی نے اپنے مختصر کمپنی کے ساتھ بھارتی فوج کی پیش ختمی کو روک دیا انہوں نے محاضی جنگ پر اپنے فرائز، حب الوطنی اور جذبہ شجاعت کے ساتھ انجام دینے کا اہد کر رکھا تھا گیارہ ستمبر کو جب دشمن کی گولہ باری جاری تھی راجہ عزیز بھٹی نے اس کا مخابلہ جاری رکھا اور اپنی کمپنی کو مناسب ہدایہ دے کر دشمن پر خوابوں پاک دے رہے ان کے افسروں اور ساتھیوں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا مگر انہوں نے اپنے فرض کی مسلسل ادائیگی کے جذبے کے ساتھ اسے گوارہ نہ کیا یہ عظیم مجاہد اپنے فرائز کی بجاوری میں مصروف تھا کہ دشمن کے ٹینک سے آنے والا ایک گولہ ان کے سیدھے بازو پر لگا اور بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو یہ بہادر ہیرو منصب شہادت پر فائز ہوا میجر عزیز بھٹی کا نام تاریخ وطن میں ہمیشہ سنہیرے حروف میں رخم رہے گا ان کی شہادت پر انہیں بعد اس مرک نشان حیدر کے عزاز سے نوازا گیا ایک سپاہی کا کام ہی اپنے سرحد کی حفاظت کرنا ہوتا ہے لیکن ان سپاہیوں میں بھی نمائی حیثیت اسی کو ملتی ہے جو کسی مرحلے پر اپنے فرض اور کارکردگی سے غافل نظر نہ آئے فتحیاب ہو تو مجاہد کہلاتا ہے اور جان کا نظرانہ دے تو شہید کا ردبہ پاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی میری نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ